بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دم کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ام المومنین حضرت عاشیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھتے ان کے بیمار ہو جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں پر معوضاتین پڑھ کر دم فرماتے فونگ مارتے پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی حضرت عاشیہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو آپ مجھے حکم فرماتے میں پڑھ کر ان پر پھونک مارتی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر حضور کے ہاتھ کو حضور کے جسم پر پھیرتی جنکہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مارتی پھر آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی اس کی برکت کی امید پر کہ اللہ تعالیٰ شفاعت آفرمائے حدیث نمبر ہے جلد نمبر 5 سے 2351 سوتے وقت کا عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچھونے پر تشریف لے جاتے یعنی کہ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع فرماتے پھر ان میں پھونک دے یعنی پہلے پھونک مارتے پھر اس میں کل ہو اللہ واحد پڑھتے پھر کل عوض بربی الفلق پڑھتے اور پھر کل عوض بربی ناس پڑھتے پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر ہتھیلیوں کو پھیرتے ان کے پھیرنا شروع کرتے سر اور چہرے سے شروع کرتے اور اپنے جسم کے اگلے حصے سے ان کے پورے جسم پر تین مرتبہ کرتے اس طرح تو پیارے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ معوضاتین کے ساتھ ہم بیماریوں کا حل کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی بیماری ہو تو اس کے لیے ہمیں بھی جاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کریں تو بارش کے پانی کا یہ جو عمل بہت ہی پیارا سا عمل ہے یہ جلے ہوئے کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر جسم کا کوئی حصہ جال جائے اس کے لیے یہ عمل بہت فائدہ دیتا ہے بجلی سے جلا ہو یا آگ کے ساتھ جلا ہو دونوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے جس طرح شیحت میں شفا ہے زمزم میں شفا ہے اسی طرح بارش کے پانی میں بھی شفا ہے جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ان دنوں میں بارش کے پانی کو محفوظ کر لینا چاہیے ہر گھر میں شہد زمزم اور بارش کا پانی لازمی ہونا چاہیے جگر اور میدے کے مریضوں کے لیے بارش کا پانی بہت فائدہ مند ہے میدے کے لیے بارش کا پانی بہت مفید ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت بارش کا پانی ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے بہت فائدہ مند ہے بارش کا پانی بارش کا پانی کھیتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے بارش اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسائے تو فائدہ دیتی ہے اگر بارشیں زیادہ ہوں تو یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے تمام امت مسلمہ کو اگر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو دنیا میں اور ان کے دنیا میں اور کلامِ الہی میں اس کا ہر طرح سے علاج ہے ہر قسم کی بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے کلامِ الہی میں رکھا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے یہ عمل کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ دیں گے اس انسان کو ان کے جو بھی اس عمل کو کرتا ہے بارش کے پانی کی ایک بوتل لے لیں اور اس پر اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے نماز کی پانچ وقت نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو جب آپ فرائض اپنے ادا نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ عمل وہ وظیفہ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا تو کسی بھی بیماری کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے کسی بھی مشکل کے لیے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں پانچ وقت نماز کی پبندی کر رہی ہوں اگر آپ پانچ وقت نماز کی پبندی کر رہی ہیں فرائض اپنے ادا کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جو بھی عمل کرتی ہیں جو بھی وظیفہ پڑھیں گی اس میں آپ کو بہت جلد آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو آپ نے اس پانی کو کس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہے کسی بھی قسم کی پریشانی یعنی کہ میدے کی کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ پانی جو ہے بہت ہی فائدہ دے گا آپ کو بارش کی پانی کی ایک بوتل لے لینے ہیں آپ نے اور اس پر اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ستر مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور ستر مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے ستر مرتبہ صورت الفلق پڑھنی ہے اور ستر مرتبہ ہی معاوزتین یعنی کہ یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں تو اس کے بعد آپ نے بوتل جو ہے وہ پانی پر دم کر لینا ہے تو بوتل آپ کی جو ہے وہ پانی تیار ہے ایک بار ہی بس اس پر ایک دن ہی پڑھنا ہے اور پانی کو سات دن تک مریض کو پلانا ہے انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر ہی یعنی کہ سات دن سے پہلے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریض کو شفا مل جائے گی صحت یاب ہو جائے گا ہر قسم کی بیماری کے لیے یہ پانی فائدہ دے گا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے یعنی کہ کسی قسم کی بھی میدے کی کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ عمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو جلد فائدہ دے گا اور پانچ وقت نماز کی پبندی لازمی شرط ہے یہ کیونکہ نماز کے بغیر جب آپ فرض نہیں ادا کریں گے تو عمل کا کیا فائدہ عمل کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے آپ نے کوئی بھی چیز جتنی آپ کے پاس توفیق ہے جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں صدقہ لازمی کیا کریں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے بلکہ یہاں تک آپ یہ سوچ لیا کریں کہ جب آپ بیمار ہوں بیماری آئے تو پہلے آپ صدقہ دیں ڈاکٹر کے پاس بعد میں جائیں پہلے اپنا تھوڑا بہت ڈاکٹر کو بھی تو دینے ہیں کوئی عمل وظیفہ پڑھتے ہیں اس پہ بھی آپ پیسے لگاتے ہیں تو آپ اس سے بہتر کہ آپ پہلے صدقہ دیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بہت بڑی شفاہ انسان کو مل جاتی ہے صدقہ دینے سے بھی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے اللہ حافظ